بسم اللہ الرحمن الرحیم اس کے بارے میں آپ کو بتا دوں کہ انار دانے میں وائٹامن سی ہوتا ہے مگنیشیم ہوتا ہے تامباس فاسفورس کیلشیم پوٹاشیم یعنی کہ کافی اس میں جو ہے نا وہ آپ کی صحت کے مطالق جو بھی آپ کو پروبلم اندرونی طور پر ہوتا ہے وہ آپ کو اس چائے کے ذریعے آپ کو بالکل ہی فائدہ ہو سکتا ہے اور یہ بنانا کیسے ہے چائے اور پینہ کا کس ٹائم ہے اور آپ کو میں یہ بتا دوں کہ جو بند شریعانیں ہوتی ہیں جیسے وہ بلوک آرٹریز جس کو کہتے ہیں انگلیش میں اور وہ آپ کی جو ہے وہ بند شریعانوں کو کھولتا ہے اور جو اگر بلوک ہو چکی ہیں ان کو بھی کھولتا اور جو بلکل تم ہو چکی ہیں ان کو بھی نورمل لے کر آتا ہے ایک اور میں بات آپ کو بتا دوں کہ ان چیزوں کو استعمال کرنے کے لیے جیسے میں آپ کو کہتی ہوں کہ یہ ہیں ہربل ٹریٹمنٹ ہوتی ہیں ہربل ٹریٹمنٹ الگ چیز ہے اور آپ کی ڈاکٹر کی جو میڈیسن ہوتی ہیں وہ الگ چیز ہے یہ نہ ہو کہ آپ جو ہے وہ ہارٹ کے پیشنٹ ہیں یا آپ جو ہے وہ کولیسٹرول کے یا آپ کے جو جس طرح کے بھی آپ اس وقت پیشنٹ ہیں اللہ تعالیٰ سب کو بیماروں کو شفاء کاملہ آتا کرے آمین لیکن یہ کہ میڈیسن جب لیتے ہیں آپ تو اس کا ریاکشن جو ہے وہ ہو سکتا ہے کسی بھی چیز سے آپ کو اگر ہربل ٹریٹمنٹ لینے ہیں یہ میں نہیں کہہ رہی کہ میں ہربل بتا رہی ہوں کوئی بھی آپ ہربل جو ہے آپ یوٹیوب پر کسی کا بھی سرچ کر کر ہربل ٹریٹمنٹ استعمال کرنا چاہتے ہیں آپ اپنی دوائیاں کو اول تو نہ چھوڑیں اور دوسری بات یہ کہ آپ اپنی ڈاکٹر سے ضرور پوچھ لیا کریں کہ یہ جو میں میڈیسن لے رہی ہوں یا لے رہا ہوں تو اس کے ساتھ میں یہ گھرے لو ٹوٹ کا استعمال کر سکتا ہوں یا کر سکتی ہوں تو وہ آپ کو بہترین مشکہ دے سکتے ہیں آپ کو بہترین بہترین طریقے سے جانتے ہیں کیونکہ انہوں نے آپ کو دوائی ایسے نہیں ریکمنٹ کی ہوتی بلڈ ٹیسٹ کے ذریعے یا کسی طریقے کے آپ کی ایج کے حساب سے آپ کے بزن کے حساب سے آپ کے ہر چیز کی حساب سے ان کو بہت پتا ہوتا ہے نہ تو میں آپ کو جانتی ہوں نہ مجھے پتا آپ کا ویٹ کتنا ہے نہ مجھے پتا آپ کی ایج کتنی ہے یہ تو ہم اس طرح بتاتے ہیں کہ جیسے نورملی آپ یہ استعمال کر سکتے ہیں اور ایک اور چیز میں آپ کو بتا دوں کہ یہ چھوٹے بچے ہوں بڑے ہوں عورتیں ہوں یا مرد ہوں یہ چاہے ہر کوئی پی سکتا ہے اس کے فوائد ہی فوائد ہیں اس کا نقصان نہیں ہے لیکن ایک بات بتا دوں کہ جب آپ میڈیسن لے رہے ہیں تو ریاکشن ہو سکتا ہے کہ آپ دکٹر سے پوچھ لیجئے گا کہ یہ میں کسی کو ہو سکتا ہے مجھے نہیں لگتا کہ ہوگا یہ قدرتی چیزوں میں تو تو مشکل ہے کہ کسی چیز سے کسی کو ریاکشن ہو لیکن دکٹر سے پوچھ لینا بہتر ہے اور مناسب پی یہی رہتا ہے اچھا یہ اناردانے کی چائے بنانے کے لیے میں آپ کو بتا دوں کہ اناردانہ فریش ہو فریش سے مراد یہ نہیں کہ آپ بلکل بزار کا بلکل جو انار کا وہ فروٹ ہوتا ہے وہ لے کر آ جائیں بلکل سوکی لکڑی کی طرح نہ ہو کیونکہ ہم نے اس کا جب چائے بنانے ہوتی ہے تو ہمیں اس کا ٹیسٹ بھی کو چاہیے ہوتا ہے بلکل لکڑی کا ٹیسٹ ہی نہیں آئے گا تو میں نے تھوڑا سا اس طرح آکا لیا ہے کہ اس میں تھوڑا رس بھی ہے یہ دیکھیں چپکاوا ہے جیسے چپکاوا نہیں ہوتا یہ دیکھیں چپکاوا یہ فیل ہو رہا ہے کہ اس میں تھوڑا رس ہے یہ کوتا بلکل الادہ الادہ ہوا ہوتا ہے وہ بلکل لکڑی ہوتا ہے اس کا تو آپ کا آبا یا چاہے جس کو بلکل میں بناوں گی ابھی تو وہ آپ کو فائدہ نہیں دے گا تو پھر آپ اتنی محنت کرنے کا کوئی فائدہ نہیں اور ایک اور بات میں آپ کو بتا دوں کہ جب یہ آپ استعمال کریں آپ کی بند شریعانے کو کھولے گا لیکن ایک دن نہیں آپ نے رگولر جو ہے اس کو پینا ہے اور جیسے میں بنا کے آپ کو بتاتی ہوں کہ کیسے بنانا ہے اور کب پینا ہے رگولر پینا ہے ڈیڑھ دو مہینے تک آپ کو انشاءاللہ آپ کو بہت فرق پڑے گا اور ساس پھول لے کے عمل کو بھی آپ کو ٹھیک کرے گا اور جو برطن لینا ہے وہ سٹینلیس اسٹیل کا ہو اور لوہے کے برطن میں مت بنائیے گا اور دو کپ آپ نے پانی لینا ہے ساف پانی ہو برطن ساف ہو یہ دیکھیں ایک کپ میں نے شامل کر لیا ہے اور ایک کپ بسمیل یہ اب اس کو ہم نے اُبالنے کے لیے چھوڑ دینا ہے جیسے ہی اُبال آئے گا پھر ہم اس میں اناردانہ شامل کریں گے لیکن اناردانہ کتنا شامل کریں گے وہ میں آپ کو بتا دیتی ہوں ایک ٹیبل سپن دیکھتے رہیے گا بھر کے دو اسی طرح تین تقریباً تین ٹیبل سپن آپ نے اس کے لینے ہیں تو پانی کی طرف چلتے ہیں یہ دیکھیں جیسے ہی پانی کو اُبال آ جائے بسمیل رہو رہی ہے اس پر ہم نے اناردانہ شامل کرنا ہے اور اس کا جشاندہ نہیں منانا اس کی چائے بنانی ہے جشاندہ ہوتا نا کہ جیسے ایک کپ پانی ہے تو دو کپ پانی ہے تو ایک کپ رہ جائے ایک کپ ہے تو آدھا کپ رہ جائے جشاندہ کا کام یہ ہے لیکن یہ چائے ہیں اور اس کو ہم نے بس ایک دو اُبال آنے کے بعد ہم چھولہ بن کر دیں گے دیکھیں کتنی جلدی کلر ابھی آ گیا ہے دیکھیں تقریباً ایک منٹ میں نے اس پانی کو پکایا ہے یہ ایک کپ ہو گیا اور تھوڑی دیر کے بعد جیسے تین چار گھنٹے کے بعد آپ نے پھر یہی کعوہ پانی گھرم کر کے آپ نے پی لینا ہے لیکن یہ کے جو باقی کا جو اناردانہ بچا اس کو آپ نے پھینک دینا ہے یہ آپ نے یوز نہیں کرنا یہ ٹھیک ہے یہ جو اس میں تو ابھی ہے تو یہ پینے کے بعد آپ نے اس کو دوبارہ یوز نہیں کرنا تو اس کو تھوڑا سا نورمن ہونے دے جیسے ہم چائے پیتے ہیں اس طرح آپ نے اس کو استعمال کرنا ہے میں آپ کو ایک بات بتانے لگی تھی جاننے والے کے جاننے والے ہیں تو جو جاننے والے ہیں انہوں نے یہ بات بتائی تھی کہ وہ ہارٹ کے پیشنٹ تھے جیسے کہتے ہیں کہ میں نے آپ کو کہا تھا کہ بلوک آرٹریز بھی یہ کھولتا ہے تو ان کا آپریشن کی ڈیٹ تھی تقریبا ان کو کافی ٹائم کے بعد ان کو ڈیٹ ملی تو ڈوکٹر یہ باہر کی بات بتا رہی پاکستان کی بات نہیں بتا رہی تو ان کو کافی دنوں کی اپائنمنٹ ملا تو اس دوران انہوں نے آپریشن ان کا ہونا تھا ہارٹ کا انہوں نے یہ چائے پینا شروع کر دی صبح نہار مو پینا ہے یہ بھی میں آپ کو بتا دوں صبح نہار مو پینا ہے اور اس کے بعد آدھے گھنٹے کے بعد آپ نے ناشتہ کرنا ہے پینی ہے تازی کہ آپ نے پرانی نہیں پینی دوسرے دن آپ نے ہی نہیں یہ جو باقی کی بچی ہے یہ آپ نے گیارہ جیسے آپ نے صبح سات بجے ناشتہ کرنا ہوتا ہے آپ نے سارے چیہ بچے لے لینا ہے اور اس طرح یہ سارے دس گیارہ بچے آپ دوبارہ پی سکتے ہیں تو اسی طرح آپ نے صبح ناشتے کے ٹائم لینا ہے ناشتے سے پہلے لینا ہے اس کے بعد ناشتہ کرنا ہے اچھا بات یہ تھی کہ ان کا آپریشن تھا اور انہوں نے ایک ڈیڑھ مہینہ جو ہے نا وہ یہ چائے پینہ شروع کر دی آپ یقین کریں جب وہ دوبارہ انہوں نے آپریشن کی ڈیٹ کے لیے دوبارہ آپ کو پتا چیک اپ ہوتا ہے تو ڈاکٹر نے کہا کہ آپ وہی پیشنٹ ہیں جن کو یہ تکلیف تھی کہ آپ کا ہارٹ کا جو ہے وہ بائی پاس ہوگا تو یا پھر آپ کا آپریشن ہوگا جیسا بھی آپریشن تھا اتنی باری کی مجھے نہیں پتا کہ ان کا آپریشن کس نویت کا تھا لیکن تھا وہ ہارٹ کا تو ان کو اتنا ناشاہ اس سے فائدہ ہوا تھا اتنا ان کو آرام آیا تھا کہ یہ بات جو ہے نا وہ سچ ہے اور حقیقت پر مبنی ہے جھوٹ نہیں ہے آپ یہ پیشنٹ کر دیکھیں ایک تو اس سے وزن کم ہوگا سب سے مین جیز وزن کم ہوگا پیاس جس کو بہت زیادہ لگتی ہے پیاس کی شدت کو کم کرتا ہے اور جو بند شریانے ہیں اس کو کھولتا ہے اس کے بہت سے فائدے ہیں آپ نے پینا ہے اس کو ٹرائے کرنا ہے اور مجھے ضرور دعا میں یاد رکھی گا تو اپنی دعا میں ضرور یاد رکھی گا اللہ حافظ